موسیقی اللہ تعالی نے اور ہمارے پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کی طرح سے بتائی ہے اور رزق حلال نہ کمانے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالی کے ہاں جو ہے وہ کیا جگہ پائیں گے اس کے بارے میں بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں تو اگر آپ فون کر کے شامل ہونا چاہیں تو آپ تمام بہنبائیوں سے درخواست ہے کہ وہ کال کر کے ہمارے ساتھ جو رزق حلال کا جو ٹاپک ہے اس پر بات چیت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے اپنا کوئی آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں اور اس کے حلال کمانے والوں اور کھانے والوں اور اس کے حرام کھانے والوں کے درمیان میں بہت فرق پایا جاتا ہے اللہ تعالی کسی بھی بندے سے ذرہ بھررتی برابر بھی جو ہے وہ نائنصافی نہیں کرتا اگر ایک شخص نے اس کے حرام کمانا گو کہ بہت ہی گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر کوئی اس کی بھی کیٹیگوریز ہوں گی ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کسی کو زیادہ تکلیف پہنچ آئی ہے اس کو اس کے حساب سے سزا ملے گی اس کو اس حساب سے جہنم میں جو ہے وہ ٹھکانہ دیا جائے گا اس کے حساب سے جو ہے وہ اس کو وہاں پر اللہ تعالی جو ہے اس کو سزا جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا فی الحال ایک کال شامل کر لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم وآلیکم اسلام وآلہ 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 بیٹا مام محمد شکو بلندر سے بڑھو جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی تینکیو ایری بیری میں آپ کا پروگرم سن رہا ہوں اور بات یہ ہے کہ رزق الال جس کے پاس نہیں ہے جو رزق الال نہیں کماتا اس کی کوئی عبادت بھی کامیاب نہیں ہے ہر مذہب کے لیے رزق الال ہے جو لوگ بھی رزق الال کماتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت پاسی دیندہ لوگ ہیں کہ جو رزق الال کماتے ہیں تو جو چوری چکاری سے دکھے بازی نے پیسہ لے کے گھر میں آتے ہیں بچوں کو اکھلاتے ہیں تو پھر وہ بچے بھی اسی طرح ہی ہو جاتے ہیں جسا تحسہ لے کے آتے ہیں تو میری دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک دو سچ بولنا چاہیے اور کبھی بھی غلط پیسے کو استعمال کر کے اپنی خوراک میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جو رسان بھی اپنی خوراک غلط طریقے سے کماتا ہے اور غلط طریقے سے لے کے آتا ہے پیسہ اس انسان کی کوئی عبادت نہیں ہے وہ زیرو بٹا زیرو ہے اس کے باس نہ تو سندگی ہے اور نہ ہی موت ہے کیونکہ وہ ہر مکدری چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے پیسے ہیں اور میں دعاوں سے پیسے کماتا رہوں اور گھرام سے بیٹھ کر روٹیاں کھاتا ہو یہ شتان کا ایک حربہ ہے اور اسے پچھنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرو کہ خدا ہے ہم کو رزق حلال سے ملہ مل کرے اور اپنی خوشیوں میں اپنی خوشیہ منائے اسی کے لئے جانتا ہوں اور آپ کو عطب کا سلام پیچھ کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کا بہت ہی اچھی بات ہمارے بزرگ خمیشہ ہمیں بتا کر جاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے حرام مانے والوں کو کبھی بھی سکون ہے جو دل کا قلب کا نصیب نہیں ہوتا دنیا میں بھی بے چین رہتا ہے اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہی اور جو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کی تلاش فرض ہے یعنی فرض کی ادائیگی کے بعد اللہ اور رسول پر ایمان نماز زوقات اور روزہ وغیرہ جو اسلام کے بنیادی ارکان و فرائز ہیں اس کے بعد درجہ اور مرتبہ میں حلال روزی حاصل کرنے کی فکر اور کوشش بھی ایک اسلامی فریضہ ہے اس پر ممزید بات کریں گے پہلے شامل کرتے ہیں کولر کو ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیجئے جی میں خلال کے کول ڈراب ہو گئی بات کر رہی تھی میں یہ کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی اور رسول پر ایمان نماز زوقات اور روزہ وغیرہ جو اسلام کے بنیادی ارکان و فرائز ہیں اس کے بعد درجہ اور مرتبہ میں حلال روزی حاصل کرنے کی فکر اور کوشش بھی ایک اسلامی فریضہ ہے جس کے ذمہ اپنی ذات اور دیگر افراد خانہ کا ناننفقہ ہو انسان اگر اس سے غفلت بڑھتے گا تو خطرہ ہے کہ حرام روزی سے اپنا اور گھر والوں کا پیٹ بھر لے اس حدیث میں اگر آپ غور کریں تو صرف کمائی کرنے کوئی نہیں بلکہ حلال روزی کی یعنی پہلا سٹپ تو یہ ہے کہ آپ پر جب اللہ تعالی نے ایک خاندان کا فرض آپ پر آئیت کر دیا ہے اور دنیا چونکہ آپ دنیا میں بھیج دیئے گئے ہیں اس لیے دنیا میں جا کر کمانا جو ہے وہ لازم ملزوم ہے جو نظام ہے وہ خراب ہو جائے اگر سب لوگ اپنے اپنے جگہوں پر بیٹھ جانے ایک دوسرے کو لوٹنے اور کو سوٹنے کے بارے میں سوچیں تو یقین اندر دنیا ہے وہ اپ سائیڈ ڈاؤن ہو جائے گی اور بلکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا نظام پورا ایک کال شامل کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی تو بات کر رہے ہیں ہم کی اگر آپ یہ غور کریں کہ آپ کو کہا گیا ہے پہلے تو یہ کہا گیا کہ آپ کمائیے جا کے باہر نکلے اگر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے گھر کی بچوں کی ماں باپ کی بہن بھائیوں کی بیوی کی تو آپ کے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ آپ ان کا نانو نفقہ جو ہے وہ مکمل کریں اور ان کو جو ہے ان کے تک جو ان کی ضروریات ہیں خاص طور پر بنیادی ضروریات گھر روٹی کپڑا مکان اور اس کے بعد پھر ان کی ظاہر ہے جو دنیا میں رہنے کیلئے جو ضروریات درکار ہیں ان کو بھی پورا کریں لیکن اس کے ساتھ ایک بات واضح کر دی گئی کہ آپ کو جو رسک کمانا ہے وہ حلال طریقے سے کمانا کر لانا ہے کسی دوسرے پر ضروریات دی کر کے کسی نائنصافی کر کے بیمانی کر کے چوری چکاری کر کے دھوکہ دہی کر کے فریب کر کے وہ رسک جو ہے آپ کو کمانے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہ صرف نہ صرف آپ کا پیٹ جو ہے وہ دوزک سے دوزک سے بھرا جا رہا ہے بلکہ دوزک کی آگ سے بھرا جا رہا ہے بلکہ آپ کا جو بچے اولاد ہیں نسلے ہیں ان کا پیٹ بھی جو ہیں وہ دوزک کی آگ سے بھرے جا رہے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم یہ لائف شو ہے کے جی 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 یہ لائف شو ہے آپ کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں لندن سے بات کر رہا ہوں جی آپ نے نام بتائیں گے پلیز آپ ٹوم سوری ٹوم جی میرا خیال ہے آپ نے ایک الڑ جگہ پہ کال کر لی ہے آپ بات کر رہے ہیں ہم رزق حلال پر آپ جو ہے اس کو بہت سنجیدہ ایک بات ہے جس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے زندگی ہے وہ کھیل تماشا نہیں ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہمیں بہت سارے فرائز دے کر زمین پر بھیجا اور زمین پر اس لیے بھیجا تاکہ ہم اس کے بنائے ہوئے رستوں پر چل سکیں ان کی اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے رزق کما سکیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو جو ہے وہ اپنا سکیں بہت سارے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم بات کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پھر ان کی آل کی اماموں کی تو وہ تو بہت بلند ہستیاں ہیں اس کے بعد جو ان کی شاگرد رہے ان شاگردوں کے آگے شاگرد تھے اللہ تعالی کے قریب رہنے والے لوگ جن کو ہم عرف عام زبان میں جو ہے وہ اللہ تعالی کے ولی کہتے ہیں یا اولیاء اللہ کہتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی تو ان میں سے ایک فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو رزق حلال کھلاؤ اگر ذرہ برابر بھی ناچائز اور حرام کمائی کسی نے اپنے زوجہ اور اولاد کو کھلائی تو ان کے اندر بھی حرام رزق کی تاثیر پیدا ہو جائے گی آدمی حرام کاری کے کام ولد حرام ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا بلکہ بیشتر حرام کاری رزق حرام کھانے سے جنم لیتی ہے اس لیے ہر مسلمان کو رزق حلال کا حصول اور تلاش جاری رکھنی چاہیے حضرت ابراہم بن عدم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ روزی پاک رکھو اگر تم دن کو روزہ نہ رکھ سکو اور رات کو قیام بھی نہ کر سکو تو اس میں اتنا نقصان نہیں ہے چتنا نقصان ناپاک روزی کھانے میں ہے یعنی ایک شخص جو ہی سمجھتا ہے کہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام جو فرائض ہیں وہ انجام لارہا ہوں نمازے بھی پانچ وقتی پڑھتا ہوں رات کو بھی قیام کرتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں تو اس کے بعد اگر وہ روزی حلال نہیں کماتا اس کی روزی طیب نہیں ہے پاک نہیں ہے تو اس کی تمام ارکان جو ہیں وہ انجام دے رہا ہے اللہ کی قربے پانے کے لیے یہ کسی کام کے نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں فرمائے گا جب تک اس کی روزی حلال نہیں ہوگی اور ایک جگہ فرمایا گیا ہے جو حرام مال سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے وہ ایسے شخص کی مثل ہے جو ناپاک کپڑے کو پہشاب سے دھوتا ہے اس طرح وہ کپڑا پاک ہونے کی بجائے اور زیادہ پلید ہو جاتا ہے اس سے زیادہ بات اور بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ حرام مال میں سے صدقہ دینے کی کوشش کریں اور خیرات کرنے کی کوشش کریں تو وہ اور پلید ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ مال آپ کا پاک ہو جائے صاف ہو جائے کہ ہم صدقہ اس لیے دیتے ہیں خیرات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا جو مال ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے جبکہ حرام مال میں سے اگر آپ صدقہ دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کے تمام جو عجر ہے وہ ضائع کر دیا جائے کہ اس کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان ترس کی تلاش میں مارا مارا نہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جا جہاں تمہیں امان ملے گی کیونکہ روزی رساں تو خدا کی ذات ہے تو اپنی بیس سبری کے باعث لوگوں کے ہاتھوں ظلیل و خوار ہو رہا ہے جب تک بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے لوگوں کا دست نگر رہے گا ظلت و خواری اس کا مقدر رہے گی اور جب خدا کی طرف سے نگاہ ہو جائے تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی رام مال کا جو کھانا ہے وہ قلب کو جو دلوں کو ہے وہ بھی مردہ بنا دیتا ہے ایک کال شامل کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم اللہ علیکم جی بیٹا کیسی ہیں آپ آنٹی میں آنٹی سنائے جی بیٹا بتائیں آپ آج کونسا کسیدہ سنانے والی کسیدہ سنانے والی ہیں آپ کیا آپ ہمیں جی آنٹی جی تو سنائے بسم اللہ کیجئے اللہ مصرہ اللہ مصرہ خدا جان کے ہاتھ شعبیر کے ہیں گرا جان کے ہاتھ شعبیر کے ہیں کہ جب پاؤں سے بھی چپا مل رہی ہے خدا جانے کیا ہاتھ چپیر کے ہے کہ جب پاؤں سے بھی چپا مل رہی ہے خدا جانے کیا ہاتھ چپیر کے ہے کہ جب پاؤں سے بھی چپا مل رہی ہے کہ جب پاؤں سے بھی چپا مل رہی ہے کہ جب پاؤں سے بھی چپا مل رہی ہے کہ جب پاؤں سے بھی چپا مل رہی ہے جہاں ماں کے ساب گلدار ہوں گے محبت ہمارے ازادار ہوں گے جہاں ماں کے ساب گلدار ہوں گے جہاں ماں کے ساتھ گلدار ہوں گے خریدے کہ وہ خوص کو زندگی سے خریدے کہ وہ خوص کو زندگی سے جنہیں اب جہاں کئے بلا مل رہی ہے خدا چانے جات شفیر کے ہیں عبادت میں یوں انتہاں پا رہا ہے کہ دچ دے میں ملنے خدا آرہا ہے عبادت میں یوں انتہاں پا رہا ہے کہ دچ دے میں ملنے خدا آرہا ہے کہ دچ دے میں ملنے خدا آرہا ہے یہ چفیر کا نام کیسے مٹے گا جسے دارے لوگاں پر قضا مل رہی ہے خدا چانے جات شفیر کے ہیں خدا چانے جات شفیر کے ہیں وہ جو رات میں جات شفیر کا گوڑا نہیں ہے کہ گوڑا بھی جس کا وہ گوڑا نہیں ہے بہت شکریہ بیٹیا خدا حافظ بہت شکریہ بیٹیا خدا حافظ بہت شکریہ بیٹیا خدا حافظ بہت ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے بہت ہی اچھا کلام پیش کیا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے اور آپ کو بہت ترقی اور کامیابی زندگی میں اتا فرمائے بات کریں ہم حلال روزی کی حلال رسک کی اگر آپ اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا نمبر آ رہا ہے آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں تو ایک اور حدیث آپ کی خدمت پہ پیش کروں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا اور تکلیف اٹھاتا دیکھے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے تکلیف میں پڑھیں ایسا ہرگز نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف اٹھاتے اور روزی کی تلاش میں محنت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کو عجر بھی دیتا ہے عجر جو ہے وہ اس تکلیف سے کہیں گناہ زیادہ ہوتا ہے کہیں گناہ زیادہ ہوتا ہے بلکہ یوں کہیے کہ ہزاروں گناہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب دیکھتا ہے کہ وہ میری راہ پہ چل رہا ہے میری خاطر صرف اور صرف میری خاطر جبکہ اس کے سامنے اور بھی بہت سے راستے کھلے ہیں وہ جو حرام طریقے سے بھی رزق کما سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے جو صحیح راستہ ہے وہ اختیار کیا ہے تو وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اس کی تکلیف کو پسند فرماتا ہے اور اس کے لئے اتنی آسانیاں جو ہیں وہ دنیا میں بعد میں بھی پیدا کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے لئے بہت ساری خوبصورت جگہیں جو ہیں وہ جنت میں بھی اس کے حوالے کر دیتا ہے حلال رزق کمانا جو ہے وہ تھوڑا سا گوہ مشکل ہے کیونکہ جو اوور نائٹ آپ جو پیسے حاصل کر لیتے ہیں جو دولت آپ حاصل کر لیتے ہیں آسانی سے حاصل ہوتی ہے لیکن ایسی دولت جو ہے وہ زیادہ دیر تک گھروں میں ٹھہرتی نہیں وہ زیادہ دیر تک لوگوں کا نصیب نہیں بنی رہتی اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جدی چلی جاتی ہے دوبارہ آپ اسی سیج پر آ جاتے ہیں اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر آپ قسم پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں اور آپ خود حیران ہوتے ہیں کہ اتنا سارا پیسہ جو میں نے کسی کو دھوکہ دے کر یا میں نے کسی سے بے ایمانی کر کے یا میں نے اللہ کی ناراضگی کو مول لے کر حاصل کیا تھا کہ وہ آخر کہاں چلا گیا اور ایسی بات نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو نجائز طریقوں سے دولت نہیں کماتے اس کے باوجود وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس زندگی دنیا کی اللہ کی ہر نعمت ہے یقین رکھیے کہ اللہ تعالی نے ان کی رسیوں کو دراز کر رکھا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں یہ سہولتیں یہ لذتیں حاصل کر لیں اور اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر موہر لگا دی اور وہی سمجھتے ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اللہ کے راستے سے منحرف ہو کر جس راستے سے بھی ہم دولت کمار رہے ہیں یتیم و کمال کھا رہے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں لوگوں کی تکلیف پہنچا کر ہم جو حاصل کر رہے ہیں وہ جائز ہے ہمارے لئے اور صحیح ہے یا کسی بھی طرح سے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں تو وہ بالکل غلط ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں زیادہ تکتہ اللہ تعالی اس دنیا میں ہی اس کا عجر دے دیتا ہے اس دنیا میں ہی اس کو ان کا صلحہ مل جاتا ہے اس کی جو جو ان کی تکلیف ہے اس تکلیفیں جو ہیں اس کے عجر میں ملنے والی جو ان کو تکلیفیں ہیں وہ ان کو یہیں پر دکھا دیتا ہے لیکن فرض کیجئے اگر ایسا نہیں بھی ہوتا اور آپ کی سوچ جو ہے وہ غلط راستہ اختیار کرتی ہے کہ کیا یہ اللہ کو پسند ہے کیا یہ اللہ کو بندہ پیارا ہے جو یہ خوشیاں حاصل کرتا ہے یہ زندگی کی دنیا کی ہر دولت حاصل کر سکتا ہے یہ دنیا کی ہر چیز ہر سہولت حاصل کر سکتا ہے اور ہم جو ہے وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کھل کر کھانے کے لیے نہیں ہے یا ہمارے پاس جو ہے وہ اچھا پہننے کے لیے نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ کا درجہ اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے آپ کا درجہ اس شخص سے بہت بلند ہے جو اس وقت حالتیں جو ہے وہ خوشی کی حالت میں ہے اور مسرور ہے کہ میرے پاس بہت دولت ہے اور میں تمام اسائشیں اور دنیا کی تمام نعمتیں جو وہ حاصل کر سکتا ہوں ایسا ہر کس نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم قرار دے دیا ہے اور یہ دنیا فانی ہے کوئی یوں لگتا ہے کہ زندگی بہت لمبی ہے اور دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوتا اگلے مور پر ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہو جائے اگلے مور پر ہم اس دنیا میں رہے نہ رہے ہمیں معلوم نہیں یہ دولت جو ہم نے جمع کر رکھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی دفنا دیا جائے گا اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف جو سفر ہے اس پر ایک ہی کفن کے ٹکرے میں روانہ کر دیا جائے گا تمام دولت تمام قیمتی کپڑے زمین گھر دولت جائدات اور زیورات سب جو ہمارے دنیا میں پڑے رہ جائیں گے اور آپ کو جان آپ کا وہ جو تمام چیزیں جو آپ نے کسی کو دکھ پہنچا کر اللہ کے ناجائز اللہ کے بتائیو راستوں کو چھوڑ کر ناجائز راستے پر چل کر کمائے ہیں وہ آپ کے لئے صرف اور صرف پربادی کا بائیس بنیں گے اور جہنم کی آگ کا بائیس بنیں گے اور آپ کو سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ایک آپ کو واقعہ بتاتی چلوں کہ قیام پاکستان سے قبل جب ہندوستان میں ریل گاڑی نہیں چلی تھی تو اس وقت کہ مقامی لوگوں کو بھی ریلوے میں آلہ اہدے مل گئے ظاہر ہے جن جو لوگوں کو آلہ اہدے ملے اس وقت بڑی بات تھی کہ ان کو اس قدر جو ہیں اچھے عہدے جلدی مل گئے ایک مطبع ریلوے کا ایک بڑا افسر جو ہے وہ ایک بہت بڑے ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس افسر نے کوٹ پتلون پہن رکھا تھا سر پر ہیٹ اور موں میں سگار تھا اور یہ افسر بڑے غرور کے ساتھ آپ کے پاس آیا آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا تم کیا کام کرتے ہو ریلوے افسر نے کہا میں محکمہ ریلوے میں بہت بڑا افسر ہوں آپ نے فرمایا کتنی تنخواہ ملتی ہے ریلوے افسر نے کہا میں محکمہ ریلوے میں بہت بڑا افسر ہوں اور مجھے اس سمانے میں ایک ہزار روپیہ مہانہ جو کہ آج کل کی بہت زیادہ لاکھوں کے قریب جو ہے اس کے برابر ہے تنخواہ ملتی ہے افسر نے کہا تنخواہ تو ایک ہزار روپیہ مہانہ ہے لیکن اس میں اللہ کا فضل میں لاکر تین چار ہزار روپیہ ہو جاتے ہیں اور زندگی بڑے ہی احش و آرام سے گزر رہی ہے جب ان اللہ کے نیک بندے نے یہ بات سنی تو آپ کا جو رنگ تھا وہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ اس وقت اٹھے اور ایک زرناٹے داٹھ تھپڑ جو تھا وہ اس ریلوے آفسر کو رسید کر دیا کہ اس کا ہیٹ دو جا گیرا اور خود بھی زمین پر گر گیا ان میاں صاحب نے نہائیتی غصے میں فرمایا کمبخت جن رشوت کے ہزاروں روپےوں پر اطراتہ پھر رہا ہے کیا تمہیں قبر کے عذاب سے بچا لیں گے کیا پلسرات پر یہ زادہ راہ کا کام دے سکیں گے کیا تو اللہ تعالیٰ کو تین چار ہزار روپے دے کر دو دخصے خلاصی حاصل کر لے گا یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ پھر کبھی میرے پاس نہ آنا کیونکہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نٹلے حصے میں ہوگا وہ افسر وہاں سے اٹھا لیکن پھر کبھی اس کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ قدر غائب ہو گیا ہے اس واقعے سے کا مقصد صرف یہ تھا کہ رشوت خوروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ولی کامل نے جب دیکھا کہ وہ شخص جو ریلوے کوفیسر ہے وہ رشوت حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی رہ رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی قرار دیتا ہے اس سے بڑھ کے اور اس شخص پر لانت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فضل رشوت کو قرار دیتا ہے وہ جہنم کے ایندھن جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے آپ نے جو ایک آخری کال جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو ہائی سلام علیکم ایک سوال تھا جی آپ سے پوچھنا تھا جی آپ اپنے نام بتائیں گے پیز اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میرا نام ٹھومس میٹلی ہے اور لندن سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے جی یہ پوچھنا تھا کہ جو یہ رشوت کے بارے میں جو بات چل رہی ہے جی جی یہ ابھی رشوت دینا تو گناہ ہے یا رشوت لینا ہونا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں جو رشوت کے بغیر تو ہوتے ہی نہیں اور کچھ نیک کام بھی آج کل رشوت لے کے ہی کیا جاتا ہے جی بلکل آپ پروگرام سنتے رہی ہے میں آئیس پہ بات کرتی ہوں آپ کے ساتھ ابھی بہت شکریہ آپ کا رشوت لینا اور دینا کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے ویسے تو میں تو آپ کو اپنی ناکس رائے بتا رہی ہوں ہمارے علماء کرام اس پر صحیح طریقے سے بات کر سکتے ہیں اور آپ کی اس کی بہت جو اندرونی پہچیدیاں ہیں ان کے بارے میں یہ آپ کو بتا سکتے ہیں یقیناً جو ہے آپ کو اس بارے میں وہ جو کوئی پروگرام میں آپ کو اس کے بارے میں سننے کو ملے گا کہ رشوت لے گا نیک کام کرنے کے لیے بھی رشوت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے جو چیز ناجائز قرار دے دی گئی وہ ناجائز قرار دے دی گئی پھر اس کے ہونے یا ہونے میں کسی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا یقیناً اس نیک کام کو حاصل کرنے کے اور بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہوگا رشوت ہی وہ آسان طریقہ تو ضرور ہو سکتا ہے رشوت لیکن وہ طریقہ جو ہے اور بھی اس کا کوئی صحیح طریقہ بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ وہ نیک کام کر سکے اور نیک کام جیسے میں نے آپ کو بتایا میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ حرام رزق جس سے آپ خیرات اور صدقہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اور پلید ہو جاتا ہے وہ اور ناپاک ہو جاتا ہے جس سے اس کو آپ پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہ حرام رزق ہے اور حرام رزق سے صدقہ اور خیرات جو ہے وہ بھی کسی بھی صورت میں قبول نہیں کی جاتی تو رشوت سے وہ نیک کام نیک کام نہیں رہے گا اگر اس کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑ رہی ہے تو خواتین و حضرات آج ہم نے بات کی رشوت کے بارے میں بھی کی ہم نے اور دوسرے طریقے ہیں جسے ناجائز کمائی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے طریقے ایسے ہیں جن کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم گناہ نہیں سمجھتے جن کو ہم عیب نہیں سمجھتے جن کو ہم اپنے خاطر خواہ نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ چلو یہ تو کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے یہیں پہ آپ کا امتحان ہے یہیں پہلا طلاب کو جانچ رہا ہے اور پھر آپ کو اس سے بڑی ازمائش میں ڈالے گا اور جب آپ اس ازمائش میں حضانہ خاصتہ اگر فیل ہو گئے تو سوچئے کہ آپ کو جہنم کا کون سا درجہ کون سا نجلہ درجہ ہوگا جہاں پہ جاکا ملے گی تو اس چھوٹے سے اس چھوٹے سے ایب سے اس چھوٹے سے نقصان جس پر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے ہمارا پروگرام ختم ہونے والا لیکن آپ کو جانے سے پہلے ایک بات بتاتی جاؤں کہ سیٹرڈے کو جو ہمارا ویکنڈ ہدایت ہوتا ہے اس میں کاظم رضاپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں اس میں ہم اسی بھی ٹاپک پہ بہت اچھی ریسرچ کے بعد آپ کے لیے پروگرام ملانے والے ہیں چیٹر چیریٹیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر جو ہے وہ چیریٹیز حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ان کی ساری تفصیل اور ان کے جو حقائق ہیں اور ان کے جو اصلیت کا جو پردہ ہے وہ فارش کس طرح کیا جائے گا آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھے گا سیٹرڈے کو اس کو دیکھنا مت بھولیں کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ پر واضح ہو جائیں گی اور یہ جو ہمارا پروگرام رزق حلال ہے یہ بھی اسے لنک کرتا ہے اور آپ پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پر یا جو نیک کام سوکواللنگ کو کہا جاتا ہے اس پر چیریٹیز کے سرحان سے حاصل کی جاتی ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کیا طریقے ہیں ہفتے کے صبح دس وجے ویکنڈ ویدھائیت کازم وزاپ کی خدمت ملے کر حاصل ہوتے ہیں پروگرام دیکھنا مت بھولئے گا آپ کو بہت سارے اسے نالش ملنے والی ہے تو ناظرین اب ہمارا پروگرام جو تھا وہ اب یہیں تک رہے گا کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل جماعت المبارک ہے پہلا نہیں جی بلکہ دوسرا جماعت ہے رمضان کا وقت کتنی سیدی سے گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنے روزوں کو جو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں اور ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم صبر و استقامت کا جو دامن ہے وہ اپنے ہاتھ سے مت چھوڑیں روزوں کے دوران پھی تو اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک ہم اپنے اردگرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ